پھر گروہ رامدہ سیولہ کارکنہ بڑھ دے اس دھر دے کوئی سیوا کرے تیسا سنگت او دی اک دن دی سیوا انہوں دنیا دا دکھ دے دلدر ناش کر دے گی اک دن دی سیوا فرمان ہو جائے کوئی بادشاہ بن سکتے اتحاس وچے ایک بڑی پیاری کٹنا آئی جدون گروہ رامدہ اس مہراجی نے شریع امرس سر صاحب دی نگری وسائی دے سروبر دے حالے دوالے اتھے مہراجی نے قریباً اسی ترندے کاریگر لیا کے وسائے اتھے لوہار ترخان کی اور دوجہ جنہ جستے رندی کرت سی سنیار بھی اتھے وسائے بڑا بڑا بجار جدون تسی سلطان میں گیٹ تو آؤں گے تو بجار آج بھی پرانہ اسے ترم پڑے خیر جدو اے نگر وسائی جا رہا سی جدو امرس سردہ اے پوراً تعل پڑھوایا جا رہا سی تا سیوہ چل رہی سی سا سنگت گرو رامداز مہراج کو گرتہ گردی تے بہت کٹ سما رہے مہراجی قریباً ست سال تو گرو رامداز مہراجی قریباً ست سال گرتہ گردی تے رہے اور انہیں تھوڑے سمیں بچ شریف گرو رامداز مہراجی نے ایک دن حکم کیتا بابا بڑا سیوہ اپنے کو سما کٹے کام جا رہے انجھ کرو کچھ بندے دہاری تے رکھ لاؤ اپنا پیسے دے دیا کرنگے کارج بہت وڈ ہے مہراجی سات وجہ لگاً اتحاس پیندے دہاری تے بندے رکھ رہے کچھ سکھ دو دو چھار جار شیشے کنٹے سیوہ کر دے کچھ بندے پکے دہاری تے رکھ لے پائی دہاری لاؤ شامنو اپنے پیسے لاؤ کام بہت زیادہ سی تے کہنے ادھو دہاری لون واس تے لوگ دہاری تے آئے پیسے ہیں تے کم کرنوالے بھی آگئے اونا دے ہاری داراں بچے کم مسلمان آیا جیدے کل ایک گڑھا تے انہیں کھوتی رکھی ہوئی سی گڑھے ہوتے انہیں گارہ تے اٹھا ٹونیا انہیں نور دین دی سرات و نانک شای اٹھا لے اونیا تے شامنہ تک دے ہاری لونی جننے پیسے بندنے شامنو انہوں دے ہاری ملنی اے نوراں مسلمان روج دے ہاری لوندہ دیا اتحاس جا لگے ہے کہ ایک دن او دے تے ہانوے چے گھر لائی کہ منہ میں روج دے ہاری لہ کے پیسے لے کے جاننے پر میرے کاروے چننی خوشی تے انہا سوکھ سکون نہیں جنہا سکھان دے کرامج لگ دے اے دے چے دے اتینا دے نور ہے اے خوش رہنگے نے میرے کاروے دکھ دلدر او سے طرح بنیا ہویا ہے ہوئے نہ ایک دن میں دے ہاری نہ لما پیسے دے بدلے کے تے گرو دے پیار لے کے جاننے کیونکہ روج دا نیم سی جیڑے بندے دے ہاری لوندے سی انہوں بابا بڑا سیف جی سروبر دے کنڈے دے ہاری دارا نوں پیسے بند دے شامنے بے آ تیری دے ہاری بھئی آ تیری دے ہاری جیڑے سکھ سیوہ بچ دو دو چار چار کنٹے لوندے او جیڑوں شاما نوں کار جاندے تن گرو رام دا سمہ راج انہوں نے پیار دے پرشاد دن دے انہوں نے لائن دور دجھے پاس سے دے ہاری دار کدروں دے ہاری لے کے نکل جاندے اج نور مسلمان دے من چایا دے ہاری نیو لینی اج پیسے نہیں اج پیار لے کے جاندے انہیں لین بدل کے گرو رام دا سیف جی دی لین تکھلو گے جیڑوں ایڈی واری آئی انہوں تن گرو رام دا سمہ راج پرشاد دین لگے تے مہ راج نے ویک کے کیا نوریا بھئی توں تے دہاڑی تے نہیں لگا ہوئے انہیں ہاتھ جوڑ کے کہا مہ راج ہے تا میں دہاڑی تے لگ لگ پر مہ راج آج دہاڑی نیجے لینی آج پیسے نہیں لینے آج توڑا پیار لے کے جانے مہ راج میرے کاروچ گریبی دکھ دلدر بہت ہے کرپا کرو مہ راج میرا دلدر توتا جائے میرے کاروچ گریبی کٹی جائے میں نو آج پیار دے دو گرو رام دا سمہ راجی نے او پر شاد ہتھ وچ پکڑیا ایدی تلی تے رکھ دیتا تے نال مہ راج پر سن ہو کے کہیں دے جا نوریا تیری ایک دن دی سیوہ گرو نانک دے کارپروان ہوئی تے مہ راج نے بچن کہے جا تیرے کاردہ دکھ دے دلدر کٹی آگیا ساتھ گنا انہیں بول کہے نال مہ راج پر سن ہو کے کہیں دے نوریا تو شردہ پریمنا آج دہاڑی لائی ہے آج تیرے منچے نہیں آیا کہ دہاڑی لائن لگ گیا پیسے ملنے نے کم ود کرا آج میں پیار لینا تے کم کٹ کرا تو ایمان دہری نال دہاڑی کی تیہ ہے جا گرو نانک نظر کرن گے تیرے ایک دن دی سیوہ پروان ہوئی کہ تے وقت آئے گا تے نوں ایک دن دی سیوہ دے بدلے راج ملے گا جا تو مہ رہنے انہیں بچن کہے بڑا خوش ہوئے ایدھے ہردے دا پہار مندہ اتر گیا این لگا جبیں سچ موتی ایک کچھ من گیا ہوئے جدو کارجان لگا اجے ایک پر کرما تو باہر جا کے جدو انہیں اپنا گڑھا جوڑیا درخت نالوں کھوٹی دا رسہ کھول کے انہیں گڑھا جوڑ کے ترن لگا ایدھے منچ خیال آیا نوریہ تو سوارتھی ہے تو سوارت دا بجے ہوئے اپنے پتہ تیہاں لے سکھ منگ لیا اپنے بچیاں لے پیسہ منگ لیا اپنے لے دکھ دردر ناش کرن دی ارداس کر کے سب کچھ منگ لیا جنے تیرا لکھا دیتا ہو دیلے تیرے منگ لیا نہیں کچھ تیرے بچے پاڑے نے ایسے کھوٹی نے پاہر ٹوٹو کے ایدھے اتھے پاہر ٹویا میرے بچے پاڑے نے اینے پاہر ٹوٹو کے میرے پروار دا خرچہ چلایا ہے میں بچیاں واسطے منگ لیا اپنے جانور لے کچھ بھی نہیں منگ لیا انہیں گڑھا کھوتی اتھے رہن تا باپس پھر آ گیا اینے نو تانو گروہ رام داس مہاراج پر کرما جو جا رہا ہے سن ایک ہاتھ جوڑ کے پھر کھلو گیا میرے ایدھے کپڑے نے انہیں گلچوں موٹ دیتے رکھیا پرنا گلچ پایا ہاتھ جوڑ کے کہا مہاراج میرے تو ایک گلتی ہو گئی سادھ گران کیا پائی کی کہا مہاراج میں اپنے لے اپنے بچے ہیں لے کارلے سب کچھ مانگیا مہاراج تسی سب کچھ دیتا ہے پر ہے گروہ رام داسہیب جنہیں آج تک میرا لکھا دیتا میرے بچے پاڑے میرے کاردہ خرچ چلایا میں اپنی کھوتی واسطے تا مانگیا ہی نہیں کچھ او دے او دے پاہر ٹوٹ ہو کے اپنے کاردے خرچ چلایا اپنے بچے پاڑے نے مہاراج میرے جانور دا پلاک کرو جنہیں پہٹ ہویا سکھا کھا 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 کہ مہاراج میرے بچے پاڑے نے میری کھوتی دا پلا کرو گروہ رام داس مہاراج انہیں پر سن ہوئے کہنے تم پہلا بند ہے جنہیں اپنے جانور دا پلاک مانگیا نہیں تا لوگ بچے ہیں نئی پلاک مانگ دے گامہ دا لوگ دودھ پیلنگے بچے پاڑ لینگے جدن گان دودھ دینا شر جن دی توڑے سب مانے کم دا سب کوئی فرقی ہوں لوگ سوار تھی نہیں جانور دا کون پلا مانگ دے تایوں سکھنوں ارداس دیتی سکھا تن چورسی لکھ جنہ دا پلا مانگ دے سب دا پلا مانگ پر تیری ارداس دوں پوری ہے جدو تم کمے نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سروت دا پلا سروت بچ تیرا گونڈی بھی ہوں دے جدو تم سارے دا پلا مانگے پھر پلے تا گروہ رام داس مہارے خوش ہوئے پر سن ہو کے کئنے نوریہ جا تیرے نال نال تیری کھوتی داوی پلا کھور داس اے رو گیا مہاراج تو ڈک کروڑا وار شکر آگیا اے چلا گیا اے دے کردہ دکھ دلدر گریبی سجے سجے مٹ گئی کارچس رکی آگئی دکھ کلیش مٹ گئے کاروے سکھ آگیا اے نے سکھا نال اپنی عمر بتید کی تھی اے سکھی تن گروہ رام داس مہاراج بے لے لنگ گئی پر اس سکھی دا جکر پھر دس میں پادشاہ بلے ہوئے جدوں گروہ گوون سے مہاراج جیدہ سمع آئے کل گی تر پادشاہ جدوں سب جنگان جدہ تو بلے ہوئے گروہ گوون سے مہاراج جیدہ پروار چارے سیف جادے شہید ہو گئے گروہ گوون سے مہاراج نے آدھ بیڑ شری گروہ گرن سیف جیدے سروف دمدما سیف لکھوائے گروہ گوون سے مہاراج جی نے زفر نامہ لکھیا وہ زفر نامہ پڑھ کے دلی دا بادشاہ اورنزے مر گیا وہ تو بعد دلی دے رائدہ روڑا پہ گیا او دا پتر بہادر شاہ دے برود ویچ کئی اور بادشاہ کھڑے ہو گئے سکے شرکہ نے راج کھو لیا بہادر شاہ دردہ دلی شڑ کے پڑھیا انہیں گروہ گوون سے مہاراج جی شرن منگی انہا دنا ویچ مہاراج ندیڑ سیف جارے سن انہیں رستج بینتی کی تھی مہاراج میرے پیودیاں پلنا نہ چتا رہے ہو میری مدد کرو میں تو راج کھولے تک تانکر گوون سے مہاراج نے ایک بچن کہا پھر بہادر شاہ تینوں راج دو آمانگے پر ساڑی ایک شرط ہے انہیں کہا مہاراج کی شرط ہے سادکران کہا شرط ہے تیرے پیودے راج بچے نہ بندیاں نے بدکی کیتی ہے ایک ساڑے نکے نکے بچے سہو جاتاں بھابا جورا ورسن فتے سن انہاں دیاں ساڑیاں رگاں بڈن والے دو میں جلاد سنو چاہی دے جنہاں نے میرے سیف جاتے ہیں یعنی ساڑیاں رگاں وڈیاں نے کندہ بچنے ہیں وہ شاشل بیگتے باشل بیگ ساڑے حوالے کریں ایک تیرے راج بچ بزیر خانے بڑا بڑا پاپ کیتا ہے سرہندہ نواب سنو چاہی دے تیجہ ایک مسلمان فقیر سڑہ رید پیر بدو شادہ قتل کیتا ہے سڑہ رید نواب نے تے مہاراج نے کہا سنو چاہی دے نواب چاہی دے جنہاں نے اینی پگتی بندگی کرنے والے مسلمان فقیر دا قتل کی ان کے مہاراج یہ چاری بندے میں توڑے ہوالے کریں میری مدد کرو گروہ گووین سے مہاراج جی نے مدد کی تھی اپنے سکھ کلے کمسان بھی جنگ ہوئی انہوں دلی دا راجہ تھا پہا بادشاہ بنایا جد انہوں راج دیتا تو مہاراج نے دیڑ صاحب چل پہ اینے مہاراج سچے پادشاہ نو مگر جاکے آگرے پھر ملے گروہ گووین سے مہاراج جی دا آگرے جاکے شکرنہ کیتا پادشاہ تسی میری مدد کیتی میں نو راج دوائے اج میں دلی دا بادشاہ بن گیا مہاراج توڑا شکرنہ قیمتی سگتاں دشلے مورے رکھ کے متھا ٹکیا جد انہوں کل گی تر پادشاہ نو اینے تے اینی بیگم نے لو لشکر منتریاں متھا ٹکیا آج میں راج ہیں دے کارجمیہ پڑے ہیں میں نے متھا ٹکیا نہیں ہوں دا مہاراج متھا ٹکیا لگیا کوئی گلٹی ہوگئی سادگرہ کہہ نہیں کہہ دے مہاراج جی دے ہسے کیوں گروہ گووین سے مہاراج جی کہنے کوئی گل چٹے آگیا کہہ دے مہاراج جی کہنے گروہ رامداس مہاراج دے بلے کوئی پانا بپرے ہو گل چٹے آگیا گروہ رامداس مہاراج دے بلے بہادر شاہ ایک دن ایک نور مسلمان نے ایک دن سیوہ کیتی تے گروہ رامداس سیوہ دا پیار منگ لیا تینو پتا انہوں کی ملیا کہنے مہاراج کی کہنے او دا دو خد لدر گریبی او سے جنم چکٹی گئی او دن گروہ رامداس سیوہ نے وعدہ کیتا سیں جا ایک دن دی سیوہ تیری پروان ہے وقت آئے گا تینو کے تیرا آئی دا مانگی تک گروہ گووین سے مہاراج جی کہنے پھر پتا کی ہویا بہادر شاہ کہنے مہاراج کی کہنے او نورہ مسلمان پھر موڑایا تے باپس آکے کہنے جی میری کھوتی دا بھی پلا کرو او تے پہار ٹوٹو کے میں بچے پالے انہیں کار چلایا ہے میرے جانور دا پلا کرو کہنے او دن گروہ رامداس مہاراج نے کہا جا تیری نال تیری کھوتی دا بھی پلا تب بہادر شاہ نے سکھی سنی کہنے مہاراج پھر نورے دا پلا ہو گیا سادگونا کیا کیوں نہیں سی ہونا او اس جانم بے جو دے دو خدل ادھر کٹے گئے او سریر کر کے مر گیا ہے پھر او دا جانم ایک بادشاہ دے کار ہویا ہے کہنے بہادر شاہ اج اوی او نورہ مسلمان ہندوستان دا بادشاہ بہادر شاہ بنیا ہویا ہے جدو نے اپنے بارے سنیا تا چرنہ سر چکا کہنے مہاراج میں پچھلے جانم دا او نورہ مسلمان سادگونا کیا ہاں اس جنم بے تاں تے نورہاج ملے ہے تیری ایک دن دی سیوہ گروہ رامدہ سیف دے کار پروان ہوئی ہے بہادر شاہ گل سن کے کھا چک گئیا ہاتھ جوڑ کے سرنم آیا تے ایک گل پھر پچھی مہاراج ہے اور پھر جڑا میں پلا منگیا میری کھوتی دا کی بنیا گروہ گووین سے مہرائے کہنے تائیوں تے حسے ہیں بڑنا کیسی بہادر شاہ کیا سی تیرے نال نال تیری کھوتی دا بھی پلا اوہ تیری کھوتی دا پلا ہوئی ہے جانم او دا بھی بدل گئی ہے اس جانم بے چھ تیری مہارانی بن کے نالی بیٹھی ہے جو تو انہی گل گئی اوہ بہادر شاہ تے دی مہارانی چوک ہے سادگونا کے ہاں پائی جو کوئی گروہ دی سیوہ پروان ہو جائے تاں پشوت پریتان دا بھی پلا ہو جائے تائیوں مہاراجی نے بچن کہے نا کہ پشوت پریت مگد کو اتارے پاہن پار اتارے پھر گروہ رامدہ سیدہ کار کرنا بڑھے